ہلو ڈیئر شٹوڈنٹ آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج کا ویڈیو الیکٹرکل مسین فرسٹ کے جو شٹوڈنٹ ہے تھرڈ سمیشتر کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے ویڈیو سے آپ کے لیے جو موشٹ امپورٹنٹ آپ کے پیپر میں بننے والے کوششن ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے اور یہ ایسے کوششن ہیں جو ہر سال آپ کے میکسیمم ایئر میں ریپیٹ ہوئے تو پلیز ان سبھی کوششن کو بار بار آپ جرور ریویجن کیجئے گا اور بار بار ان کوششن کو مطلب آپ کو دیکھ کر جانا ہے جس سے پیپر میں یہی سیم کوششن آپ لکھ پائیں چونکہ ایسے کوششن ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کے پیپر میں بنیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کا ڈی سی موٹر اور جنریٹر کے میکسیم کوششن کو بتانی کی کوشش کی جائے گی اسی پرکار سے نیشت ویڈیو جو ایمپورٹنٹ ہے آپ کو دیے جائیں گے تو پلیز ان ویڈیو کو دیکھ کر جرور جائیں اور اچھے اچھے کوششن یہ آپ کے لیے جو دیے جا رہے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے یہی کہوں گا چینل پر پہلی بار ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا سنیے اب یہاں پر اگر ہم ڈی سی مسین کی بات کریں دیکھیں پہلی بات سمجھ لیجئے ڈی سی مسین میں دو بات ہوتی ہے ایک ڈی سی جنریٹر دوسری ڈی سی موٹر لیکن یہ کوششن ہے کہ ڈی سی سنٹ موٹر اور ڈی سی سیریج موٹر کی سپیڈ کنٹرول کی بات کی گئی ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا گت نینترن میتھڈ ویڈھی اس کے بارے میں بات کریں گے ساتھ میں اس میں جو سپیڈ کریکٹریشٹکس ارثات ابھیلت چھن کس کے کس کے سنٹ موٹر ہو یا پھر سیریج موٹر ہو ان کے ابھیلت چھن بھی آپ کو درسانے سیم یہی کوششن بہت میکسیمم یہ ریپیٹ ہوئے ہیں تو اس کو آپ مطلب بلکل یاد کر لیجئے کہ ایسے ہی کوششن بننے والے ہیں ٹھیک ہے اور ایمپورٹنڈ بھی ہے تو یہاں پر آپ کو بتاؤں کی آپ کو جیسا کی پتہ ہے یہ ایک اگر موٹر ہے ٹھیک ہے ڈی سی موٹر ہے سوری ڈی سی موٹر کہہ رہے ہیں آپ سے جیسے کی آپ کی پہلے ڈی سی مسین ہوتی ہے تو مسین میں ڈی سی موٹر ہوگا ڈی سی جنریٹر ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی سی موٹر کی تو ڈی سی موٹر میں دو پارڈ اگر ہم کرتے ہیں میلی اس کوششن کو دیکھتے ہوئے کہ ایک آپ کا ہو گیا سیریج ٹھیک ہے دوسرا آپ کا ہو گیا سنٹ دھیان سے سنیے کہ سب کوششن میں آپ کو ڈسکس کروں گا تیجی کے ساتھ سمجھاتے ہوئے پہلا ہے سیریج دوسرا ہے سنٹ اب سنیے سیریج کیوں کہہ رہے ہیں سیریج اس لیے کہتے ہیں جو اس کا بنتا ہے کمبینیشن آپ سرکیٹ دیکھیں گے تو اس میں آر میچر کے یہ سیریج میں وائنڈنگ لگتی ہے کاپر کی جو وائنڈنگ ہم لگاتے ہیں جو ایکسٹرنل وہ آپ کا اس آر میچر کے سیریج میں لگا ہوتا ہے اس لیے اس موٹر کو ہم سیریج وائنڈنگ کہتے ہیں سیریج موٹر کہتے ہیں اور جو سنٹ موٹر ہے اس میں جو آپ کی وائنڈنگ ہوگی وہ آر میچر کے پیرلل میں کنیکٹڈ ہوتی ہے تو اگر ہم بات کریں پہلے سنٹ موٹر کی تو تھوڑا سنٹ موٹر کی آپ کو فیگر ہم دکھا دیتے ہیں تو جیسے کی آپ سنٹ موٹر آپ دیکھ لگتے ہیں جیسے کی یہ آپ کا سنٹ موٹر میں آپ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سمپلی آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے میں تیجی کے ساتھ بنا رہا ہوں بہت اچھا ہو سکتا نہ بنیں اس کو آپ کو میں سمجھانے کے لیے دیکھیں یہ آپ کا آر میچر ہے یہ موٹر آپ کا ہو گیا یہاں سے VV جس کو ہم سپلائی دیتے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں سنٹ موٹر تو اسی کے اس آر میچر کے پیرلل میں جو وائنڈنگ ہوتی ہے سنٹ وائنڈنگ اس میں اب دیکھیں یہاں سے جیسے ہی آپ موٹر کیا کرتا ہے سپلائی لیتا ہے جنریٹر سپلائی دیتا ہے تو یہ موٹر سپلائی لے گا مطلب ادھر سے جب سپلائی آپ کنیکٹ کریں گے ادھر سے آپ نے کنیکٹ کیا تو یہاں سے کرنٹ آپ نے آئی ایمپیر کی فلو ہوگی اب یہ آئی ایمپیر کی فلو ہوگی تو اس کرنٹ کے پاس دو مارک ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ جب کرنٹ جاتی ہے تو اس کے پاس دو تین مارک ہوں گے تو سب ہی میں کرنٹ جائے گی ایسا نہیں کہ کسی ایک میں چلی جائے گی اور وہ depend کرتا ہے ریجسٹنس پر بھی لیکن یہاں پر جو آپ کی کرنٹ جانے والی وہ دونوں میں جائے گی اب یہاں پر یہ کرنٹ جو یہاں سے نکلی اس میں بھی جائے گی اور اس میں بھی جائے گی تو اس میں جو کرنٹ جائے گی آپ کے آر میچر میں وہ ہوگی آئی اے اور جو آپ کی یہ وانڈنگ ہے اس کا ریجسٹنس ہے آر ایس ایچ مطلب سنٹ وانڈنگ کا ریجسٹنس اس میں جو کرنٹ ہوئے وہ ہے آپ کا آئی ایس ایچ تو بات کلیر ہے i amper کی current دو بھاگ میں بٹی ia اور is ish تو i is equal to ia plus ish کہہ سکتے ہیں تو simply آپ نے دیکھا یہ دو بھاگ میں بٹی اب اس میں جب آپ کو پتا ہے یہ ہے وائنڈنگ یہ کاپر کی جو وائنڈنگ ہے آپ کو پتا ہے جب کسی current carrying conductor میں i amper کی current flow ہوتی ہے تو اس کے چاروں طرف magnetic field بنتا ہے یہ پکٹا پتا ہے آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں کسی بھی current carrying conductor یا coil سے current اس میں اگر flow ہوتی ہے تو اس کنڈکٹر یا کوائل کے چاروں ترم میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے تو اسی پرکار سے یہاں پر جو ہوگا میگنیٹک فیلڈ کا مطلب نمبر آپ میگنیٹک فیلڈ سے آپ کا اسی کو ہم فلکس کہتے ہیں تو جب اس میں آئی ایمپیر کے آئی ایس ایچ کی گرنٹ فلو ہوگی تو یہاں پر آپ کو فلکس دیکھنے کو ملے گا اس وائنڈنگ کے ایک روس فلکس اچھا یہاں پر فلکس بن چکا ہے ٹھیک اب بات تھوڑا کلیر ہو چکی یہ ہم سنٹ کی بات کر رہے تھے اچھا اور یہ آر میچر ہے تو آر میچر کا ریشتنس ہوتا ہے آر اے ٹھیک ہے اس کے ایک روس جو موٹر ہے تو اس کے ایک روس بیک ایمیف ہوگا ای بی ٹھیک ہے یہاں سے وولٹیج آپ نے وی دیا چونکہ ہم بات کر رہے ہیں موٹر کی تو اس لئے بیک ایمیف ہوتا ہے جنریٹر میں ایمیف اس میں بیک ایمیف اچھا اب اس کی بات ختم کرتے ہیں جو روٹیٹ کر رہی ہے کس اسپیٹ پر روٹیٹ کر رہی ہے اس کو ہم نے معنی کی ایک اسپیٹ پر روٹیٹ کر رہی ہے تو اس کا ایک فارمولا بنتا ہے n equal to relation ہوتا ہے n equal to eb بولے تو back emf eb equal to eb upon k5 n equal to eb upon k5 eb upon k5 eb تو back emf ہے k constant ہے 5 flux ہے کونسا center winding میں جو flux بن رہا ہے وہ flux ہے n equal to eb upon k5 n آپ کا rpm rotation per minute چک پرتی minute rpm n rpm کی speed سے آپ کی motor rotate کر رہی ہے تو ہمیں بتانا ہے speed characteristic of center motor کی ہم بات کریں گے تو اس میں پہلے آپ یہ دیکھئے اس میں دھیان سے بس آپ کو سمجھنا ہے کہ فارمولہ کہاں سے بن رہا ہے تو پہلا تو آپ کو فارمولہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا دوسرا فارمولہ یہ آپ کا emf equation جب آپ نکالیں گے emf equation back emf equation نکالتے ہیں ایک motor کا تو اس کا فارمولہ آتا ہے eb equal to v minus ia into ra دھیان سنیے جو آپ نے apply کیا voltage motor کو اس میں سے ia into ra voltage drop ہوگا اس کو گھٹانے کے بعد اس میں سے voltage میں سے اتنا گھٹ جائے گا تو آپ کو ملے گا اسے کہتے ہیں back emf ٹھیک ہے تو آپ کا جو ia into ra ia into ra drop کیوں ہو رہا ہے چونکہ سمپل سی بات ہے کہ جو armature ہے اس میں v winding ہے تو armature میں کچھ نہ کچھ loss ہوگا تو ہم مانتے ہیں کہ اس کا armature کا resistance ra ہے تو اتنا اس میں losses ہوتا ہے اس losses کو جب minus کریں گے voltage سے گھٹائیں گے تو گھٹانے کے بعد جو value ملے گی وہ back emf کی ملے گی تو یہ relation ہوتا اگر یہی پر generator ہوتا تو وہاں پر back emf نہیں وہاں پر emf اس کو بولتے ہیں تو each equal to v plus ia into ra ہوتا ٹھیک ہے یہ کس کے case میں ہوتا generator کی case میں اچھا اگر ہم مانتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بہت کم ہوگا چونکہ جو resistance ہوگا وہ لگ بھگ point میں ہوگا point 3 point 2 point 5 مطلب بہت کم ہوگی اس کی value اور armature current کی value بھی بہت کم ہوگی اس کے کارن کیا ہوگا کہ جو apply کیا ہے voltage اس کے سامنے ia into ra کی value بہت زیادہ کم ہوگی ٹھیک ہے ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی value 5000 ہے اور اس کی value 1 ہے کس کی ia into ra کی value 1 اور voltage جو آپ کا ہے 5000 ہم سمجھانے کیلئے بتا رہے ہیں 5000 ہم apply نہیں کر رہے ہیں ہم 230 volt اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ سمجھئے کہ یہاں پر 5000 ہے تو اس کی ٹولنا میں 5000 بہت زیادہ ہے ہے نا 5000 گناہ زیادہ ہے تو یہاں پر clear ہے اس لئے ہم 1 کو ارثات ia ra کو اس کے سامنے اس کو neglect کر دیتے ہیں ارثات اس کو کل ملا کر ہم 0 کر دیتے ہیں تو اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر ہٹ گیا تو یہ کیا بچا eb is equal to v تو eb is equal to لگ بھگ کہیں گے back e میں apply جتنا ہم نے voltage motor پر جتنا ہم نے supply دیا اتنا ہی ہمارا لگ بھگ back e میں بن گیا لگ بھگ بول سکتے ہیں پونتہ نہیں چونکہ کچھ نہ کچھ losses ہوگا ideally کہیں گے تو 0 ہے لیکن practically کہیں گے تو 0 نہیں ہوگا یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں وہی چیز یہاں پر لکھا ہے کہ v is greater greater i into r اچھا اگر یہ آپ دھیان سے سمجھئے eb is equal to v اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب جو ہم نے ابھی بتایا یہاں پر یہ تو clear ہے مطلب آپ یہاں پر جو ہم voltage دے رہے ہیں وہ ہمارا supply voltage constant ہے اور کب جب استھر load ہے تو استھر load پر ہم supply voltage دو رہے ہیں وہ آپ کا constant load پر constant supply جب constant ہوگا voltage کے کارن back eb بن رہا ہے تو back eb بھی constant ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے لگ بھگ استھر ارث approximately constant چکہ یہاں پر approximately چن لگا ہوگا ہے لگ بھگ یہ بھی back eb constant ہوگا کب چکہ supply voltage دیا ہے وہ constant ہے اچھا دوسرا point جتنی زیادہ current flow ہوگی آپ کے sun winding میں اتنی زیادہ flux ہے سیمپل سی بات ہے کسی current conductor میں جتنا زیادہ ایمپیئر بڑھاتے جائیں اتنا زیادہ flux بڑھتا جائے گا تو اسی پرکار سے یہاں پر ہے کہ آپ ish directly personal ہے flux کے اور ish کو ہم simply supply voltage ہے جو آپ نے apply کیا ہے اور rsh ہم لکھ رہے ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ish sun winding current تو ہم sun winding resistance لیں جس current flow رہی اس conductor کا resistance لینا ہے یہ چیز clear ہونا چاہئے مطلب ہم نے بنایا تھا یہ یہ اس پر connected تھا یہ voltage ہم نے دیا تھا i amp current flow ہو رہی تھی اس میں ish current تھی اور اس میں i current تھی اتھات یہ ہم نے بتایا کہ جب flow ہو رہی ہے تو یہ sun winding resistance کتنا ہے rsh تو اس کے اکراس آپ یہ بتائیے کہ voltage دونوں terminal کے اکراس voltage کتنا ہوگا کتنا ہوگا voltage v ہوگا کیوں جو آپ نے apply کیا ہے وہ same parallel یہاں پر بھی اتنا ہی voltage آئے گا ارثات اس کے v voltage بننے والا ہے پھر same c cross یہ آرہ ہے تو اس کے v voltage v بنے گا آپ کو پتا ہے کہ parallel میں voltage سمان ہوتا ہے parallel سمان connection جو آپ دیکھتے ہیں parallel operation میں آپ دیکھیں گے voltage constant ہوگا series connection میں آپ دیکھتے ہیں تو current سمان ہوتا ہے تو یہ چیز clear ہے تو جو voltage آپ apply کریں گے اسی کے cross اتنا ہی voltage یہاں پر آئے گا تو اسی لیے ہم نے ish lکھاتا اسی کے مادیم سے لکھاتا ish equal to v is the voltage upon r sh resistance اس کا تو اس پر یہاں پر یہ کہانی جو لکھی گئی ہے اس پر پر کئی گئی اتھات اب اس thir کیسے ہوا تو بھائی جو ہم جو ہم نے voltage دے رہے ہیں ہم motor جو voltage دے رہے وہ ہمارا isthir ہے اس میں کوئی fluctuation بہت نہیں ہو رہا ہے تو isthir ہے ہمارا تو isthir اور جو ہم resistance ہے copper کی winding ہم نے use کیا ہے اس کا resistance ہوگا وہ بھی fix ہے تو v by r sh already پھر سے constant رہا ہے اگر یہ constant ہو گیا تو ish بھی constant ہو جائے گا تو flux constant ہو جائے چونکہ flux تو current پر ہی depend کر رہا ہے کہ آپ کی copper winding جو ہے اس میں کتنی current flow ہو رہی ish current ہے اگر 2 ampere current flow ہو تو جتنا آپ flux بنے گا وہ آپ fix رہے گا اگر current 3 ampere بڑھتی ہے تو flux بھی بڑھ جائے گا اگر current 1 ampere ہو جاتا ہے گھڑ جاتی ہے تو flux بھی گھڑ جائے گا لیکن اگر 2 ampere constant ہے یا 3 ampere پر constant ہے 4 fix ہے flux بھی fix رہے گا اسی کو تو ہم کہہ رہے constant رہے گا تو یہ کس پہ ڈپن کر رہا ہے v by rsh پر اگر current fix ہے تو flux fix ہوگا اب یہاں پر دیکھیں گے ویسے ہم خط important constant مطلب supply voltage دے رہے وہ کوئی بدل نہیں رہا اس دے رہے ھیک rsh کیا ہے بھائی سیمپل چی بات ہے constant field resistance یہ آپ کا سنٹ فیل رہے ہم نے وائنڈ در سایا اس میں rsh ہے نا وہ سنٹ فیل رہی سنٹ 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 ہونا تو اس میں constant سنٹ pole flux تو جو آپ کا winding بنایا ہے اس کے پیرل میں جو وائنڈ بنی ہے اس میں flux جو بن رہا ہے وہ بھی constant ہوگا چونکہ ish constant ہے کیوں چونکہ v rsh constant ہوگا کیوں چونکہ v آپ کا voltage جو ہے وہ constant ہے اور آپ کا جو copper winding ہم رہتا رسے مطلب drop کرتا ہے نیچے کی طرف یہ drop بناتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے فارمولا جو آپ کا ہے eb equal v minus i into ra اس formula پر یہ پورا completely رکھا گیا ہے اب ہم پڑھا تھا formula n equal to kfi یہ پڑھا تھا just اب اب n equal to eb upon kfi اب eb جو یہاں پر ہے اس v minus ra ki value ko put کر دیتے ہیں اور ہم نے اب just آپ بتایا کہ آپ constant کی ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ جو current flow ہوگی آپ کے sunt field winding ہے اس میں current flow ہو رہی is constant تو آپ بن بانے والا flux constant تو جو constant ہے اس کی value تو ہم ہٹا دیتے ہیں نا تو یہ constant ہے اس کی value اب نہیں مانی جائے گی تو جس کی value constant k constant is کا کوئی مطلب نہیں phi flux بھی constant ہو گیا تو یہ پوری value constant ہے سمجھنے بات کو تو یہ پر یہ constant ہوگا اور back n is equal to eb ہو گیا اب یہاں پر drop کا چند آپ کو اس پرکار سے دکھایا گیا ہے اب دھیان سے دیکھیں eb is equal to v minus i ra اگر یہاں پر آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ r nature current value بڑھ رہی اگر r nature current value بڑھے گی مطلب ia into ra drop بڑھے گا r multiply کریں ia اگر یہ بڑھے گا voltage سے گھٹنے کے بعد اس value کم ہو جائے مطلب ia r بڑھے گا back emf گھٹے گا back emf گھٹے گا back emf emf gھٹے gھٹنے gھٹے n directly proportional eb speed gھٹ جائے اس پر دیکھیں اس کو بھی بتا رہا ہوں مطلب یہاں پر یہ کیسے بنا ہے اس کو سمجھ جو armature current اگر ایسے آپ دیکھئے armature current آگے جا رہا ہے اگر بڑھ رہا ہے تو back emf آپ گھٹ رہی ہے back emf گھٹ رہی اور back emf یہاں پر گھٹتی ہے to eb upon k fi کے فارمولے سے تو eb اگر گھٹتی ہے تو speed گھٹے گی تو آپ دیکھیں گے speed کیا ہو رہی ہے speed پہلے یہاں پر تھی ایسے دیکھیں گے تو یہاں پر آگئی اب یہاں پر آگئی تو speed لگاتار گھٹتی جا رہی تو وہی چیز میں آپ کو سمجھانے کوشش کر رہا ہوں کہ speed لگاتار گھٹتی جا رہی تو یہ drop کر رہا ہے نیچے کی دوسرا point یہ بھی ہے y equal to mx mx minus c یہ فارمولے آپ پڑھائے تو y equal to mx minus c یہ فارمولے جب آپ درس آئیں گے تو یہ c کہ سکتے ہیں ٹھیک تو y equal to mx minus c اس فارمولے سے اس کو درس دیا گیا ہے i into r c value ہو گئی v mx y ہو گیا اس پر درس سکتے ہیں یا directly آپ یاد کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ آپ کو نہیں سمجھ میں آرہ تو نیچ آپ کا یہ میں یہ آپ کا speed اور آپ کے آئی ارث آر میچ کرنٹ کے بیچ میں ٹھیک ہے اب یہ پر جو ہے نیچ وہ آپ کا ہے تارک مطلب بل آگھون اور آر میچ کرنٹ کے تو اوپر تھا سپیڈ اور آر میچ کرنٹ یہ اں ہے تارک اور آر میچ کرنٹ تو اب ہم بات کرتے ہیں تارک جو آپ کا موٹر ہے وہ اس میں جب چلے گا تو مطلب تارک بنتا ہے تب ہی چلتا ہے تو اس میں کیسے بنے گا تو اس کا ایک relation ہوتا ہے تی اے ای ای مطلب موٹر میں دھیان سنیے وہ آپ کے flux پر بھی depend کرے گا اور آر میچ کرنٹ پر بھی depend کرے گا تو kphi into ia یہ main formula یہ ہی آپ کا ہے ta equal to kphi into ia ok r nature تارک جو بن رہا ہے وہ kphi into ia formula ہے اب اس تر ہم کیسے سمجھیں گے تو اب ہم نے جسٹ آپ کو بتایا کہ جو آپ کی r nature current ہے جو flux ہے وہ armature current پہ depend کر رہا ہے اور آپ کو ہم نے بتایا کہ جو آپ کا ish سنت motor کی بات چل رہی ish v by rsh h to v v rsh v جو آپ کا voltage apply constant rsh جو آپ کی copper winding ہے اس کا resistance constant ہے overall یہ constant ہے جو اوپر سمجھا ہے سمجھے کوش کریے تو overall اس کی value constant ہے مطلب کہنے کہ یہ 5 ہے تو نیچے والا میں کہتا ہوں 2 ہے 2 5 2 5 ہی رہے گا اگر یہ value constant ہے اور رہے گا ہی چکہ apply کر رہے voltage اور resistance آ lady constant ہے تو یہ پورا constant تو ish constant اور ish مطلب cent winding میں current flow ہو رہی تو آپ کا flux بنے گا وہ constant وہ بھی رہے گا جتنا current flow ہوگی اتنا flux بنتا رہے گا اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا تو آپ simple سے فارمولیس لکھئے کہ میں نے کیا کہا flux بھی constant ہوگا تو th equal to k5 into i to یہ بھی constant ہوگیا یہ constant کا کوئی value نہیں کی جاتی ہے تو k already constant flux بھی constant ہوگیا cent winding کے case میں جیسا کہ flux بھی constant ہوگیا تو یہ پوری value constant ہوگئی تو tar اور کس کے بیچ relation مان رہا r current ke to ta r m 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 y equal to m m m s m m تارک اور آئیے آرمیچر کرنٹ اس کے بلکل بیچوں بیچ سے ایک آپ کی لائن جو جا رہی ہے یہ سنٹ وائنڈنگ کو سنٹ کریکٹشٹ کو درساتی ہے کس کے تارک کریکٹشٹ آف سنٹ موٹر ٹھیک ہے تو تارک تی اے اور آرمیچر کرنٹ کے بیچ کیسا ریلیشن بن رہا ہے بلکل اسٹیٹ لائن بن رہا ہے اس کو کہیں گے سرل ریکھا ٹھیک ہے سرل ریکھا تو اس کو آپ امید کرتا ہوں سمجھ چکے ہوں گے ٹی اے ایج آئیے لیکن اب ہم بات کرتے ہیں سریج موٹر کی تو سریج موٹر کے کیس میں تارک کریکٹشٹ کیا ہوگا دھیان سنگیے تارک کریکٹشٹ آف سنٹ موٹر یہ تھا اب تارک کریکٹشٹ آف سریج موٹر اور دونوں کو دھیان دیجئے کہ جو فارمولہ ہے جو فارمولہ ہے وہ سیم ہے اگر ہم سریج موٹر میں بھی قات کریں تو جو آپ کا فلکس بنے گا جو آپ کا تارک ہے اس کا فارمولہ سیم رہے گا مطلب جو آرمیچر کا تارک ہے وہ آپ کے فلکس اور آرمیچر کرنٹ اسی دونوں پر ڈپینڈ کر رہا ہے تو تی اے ایج کول ٹو کے فائی انٹو آئی یہ ہے اب یہاں پر ہوگا کیا چونکہ سریج موٹر کا اگر میں فیگر آپ کو بناوں تو سریج موٹر کا جو فیگر بھائی ساہب ہوتا ہے وہ اس پرکار سے ہوتا ہے دیکھئے یہ آپ کا موٹر ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا موٹر ہو گیا یہاں پر سے وولٹیج وی اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو آپ کا سریج ہوتا ہے تو اسی کے سریج میں آپ کی وائنڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں RSE سریج ریجسٹنس اب اس میں جو کرنٹ یہاں سے فلو ہوگی وہ آئی وہ آپ کی جو اس میں کرنٹ فلو ہوگی اس کو ہم آئی ایسی بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ جتنی کرنٹ آپ دیں گے اتنا آپ کے سریج وائنڈنگ میں بھی فلو ہوگا اور اتنا ہی کرنٹ آپ کی آر میچر کرنٹ ہوگی مطلب جو کرنٹ آپ دے رہے ہیں سریج کرنٹ سریج جو وائنڈنگ اس میں اتنی کرنٹ ہوگی چونکہ سب کچھ سریج میں کنیکٹ ہے نا میں نے بتایا سریج میں جو آپ کا کنیکٹ ہوگا اس میں کرنٹ آپ کی ایکوال ہوتی ہے تو آپ کی کرنٹ ہے یہاں پر ایکوال اس پرکار سے ہوگی اچھا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہاں پر بولٹیج آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا کیوں چونکہ اب جو آپ کا پیرلل میں ہے نہیں ایسا نہیں کی آپ کا جو بولٹیج پہلے پیرلل میں تھا جتنا آپ بولٹیج یہاں پلائی کر رہے ہیں اتنا بولٹیج یہاں پر ملے گا اب یہاں پر بولٹیج میں ڈیفرنٹ ملے گا ارثات یہاں پر آپ کو بتایا گیا آپ دیکھئے ٹار کے بعد آپ یہاں پر دھیان سے دیکھئے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے دیکھئے یہ فارمولا جو ہم یہاں پر بات کر رہے تھے چھتر سنترپتی سے پہلے کم بھار پر جب فلکس پرورتن سیل ہوتے ہیں ارثات یہ بات تب چل رہی ہے جب آپ کا جو فیلڈ ہے جو میگنیٹی کا آپ کا فیلڈ ہے وہ فیلڈ ابھی کیا ہوا سنترپتی کا مطلب سنتوشت نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے ایسے آپ سمجھئے کہ کوئی آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ پانی لیجئے اور اس پانی میں آپ چینی ملاتے جائیے ایک سمیے بعد آپ دیکھیں گے چینی کو ملاتے ملاتے ایک سمیے بعد ایسا آئے گا کہ وہ چینی آپ ملا ڈال تو رہیں لیکن وہ چینی گھلنا بند ہو جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ پوائنٹا سنترپت ہو چکا ہے ٹھیک ہے پونٹ سچوریشن کی عوستہ اس کی آ چکی ہے اس سے زیادہ وہ چینی اپنے میں نہیں گھل سکتا وہ پونٹا مطلب سچوریشن کی عوستہ ہے تو اسی پرکار سے سچوریشن سے پہلے ارثات میکنیٹک فیلڈ جیسے جیسے آپ مطلب اس میں جو آپ کا اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن جیسے جیسے کرنٹ آپ دیتے جارہے ہیں میکنیٹک فیلڈ بنتا جارہا ہے بنتا جارہا ہے لیکن ایک سمیے ہوگا کہ اس کی ایک چھمتہ ہوگی کہ اس سے زیادہ میکنیٹک فیلڈ نہیں بنے گا اس میں آپ پھر چاہے جتنا بھی کرنٹ دے دیجئے وہی جو اسٹیج آتی ہے وہ آپ کی سچوریشن کی عوستہ آتی ہے ٹھیک ہے تو وہی چیز آپ کو بتائے گیا اگر سچوریشن سے پہلے بات کریں تو کم لوڈ پر لوڈ کم ہے تو مطلب آر میچر میں جو کرنٹ ہوگی وہ بھی کم ہوگی تو کم لوڈ پر فلکس کیا ہوگی پریورتن سیل ہوں گی اب سمجھ یہ بات کو دیکھئے دیکھئے ٹی اچھکال ٹو کے فائن ٹو آئیے ہے اب یہاں پر جو فلکس ہے وہ کس پہ ٹیپن کرے گا سیریج میں جو کرنٹ ہے میں نے بتایا نا آپ کی موٹر جو ہے اس میں سیریج وانڈنگ ہے ٹھیک ہے اس میں جو کرنٹ فلو ہوگی اس سے کیا بنے گا کسی کرنٹ کرنگ کنڈکٹر میں آئی ایم پیر کی کرنٹ فلو ہوتی ہے تو اس کے چار کیا بنتا ہے میگنیٹک فیلڈ تو وہی میگنیٹک فیلڈ بولے تو فلکس جو بن رہا ہے تو فائی آپ کا بنا اور یہ فائی کس پہ ٹیپن کر رہا ہے یہ سیریج پہ کرنٹ ہے مطلب جتنی آپ کرنٹ اس موٹر کو آپ دے رہے ہیں اتنی ہی آپ کا یہ آپ کا فلکس بنائے گا تو یہ آئی ایسی پر ٹیپن کر رہا ہے ٹھیک ہے جو آپ یہاں سے اپلائی کر رہا ہے بولٹس سے ٹھیک ہے بہت زیادہ کہانی میں نہیں جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے فائی ایسی اس پرکار سے ہے اب آپ کو پتا ہے کہ سیریج پریپت ہے تو اس میں جو آر میچر کی کرنٹ ہوگی سب کچھ تو سیریج میں ہی کنیکٹڈ ہے نا تو آر میچر کرنٹ ہو یا سپلائی سے جو کرنٹ ٹوٹل آ رہی وہ سب ہی ایکوال ہوں گے ارثات یہاں پر اب لکھ سکتے ہیں کہ آئی ایسی کی جگہ پر آئی یہ لکھ سکتے ہیں ہمیں آپ کو یہی تو بتایا تھا نا دوست کہ آپ کو ہم نے یہی کہانی بھی بتائی تھی کہ یہاں پر یہ آپ کا موٹر جو تھا سمجھ لیجئے یہ موٹر تھا اس میں اس پرکار سے کنیکٹڈ ہے وولٹیج آپ یہاں سے وی اپلائی کر رہے ہیں یہاں سے جو کرنٹ جا رہی ہے اس میں جو کرنٹ جائے گی اسے کہیں گے سیریج کرنٹ آئی ایسی اس میں جو کرنٹ جائے گی اسے کہیں گے آئی ای لیکن سب تو ایک ہی برابر ہیں جو کرنٹ اس میں جا رہی ہے وہی اس میں وہی اس میں وہی سے سیریج میں ہیں تو وہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایسی جو ہے وہی آئی ای ہے وہی آئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایسی کی جگہ پر آئیے لکھ سکتے ہیں یا آئیے کی جگہ پر آئیے سی لکھ بات ایک ہی ہے دونوں کی اگر اس کی دو ہے تو اس کی بھی دو ایمپیر ہوگی اس کی بھی دو پر سب کچھ سیریج میں ہی تو ہے ہے نا تو یہاں پر کیا ہوا کہ آئیے سی کی جگہ پر جو ہے اس کی جگہ پر آپ آئیے لکھ دیں گے تو سمپلی آپ یہاں پر آئیے سی کی جگہ پر آئیے لکھ دیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا فائل is directly proportional آئیے اوکے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک چیز دیکھیں گے یہ تار کا جو فارمولا تھا اس میں فلکس کی جگہ پر آپ کیا لکھ سکتے ہیں آپ فلکس کی جگہ پر آئیے لکھ سکتے ہیں بات کلیر ہے نا چونکہ یہ depend کیا اور آئیے سی کی جگہ پر ہم نے آئیے لکھا اور اب ہمارا فلکس آئیے کے سمان پاتی ہے تو اس فلکس کی جگہ پر ہم پھر سے ایک بار یہاں پر آئیے لکھ سکتے ہیں تو اب آپ کا یہاں پر کیا ہو جائے گا T A is equal to K AAR فلکس کی جگہ پر اور ایک آئیے لینڈی ہے اس پرکار سے ہو جائے گا T A is equal to K AAR K AAR ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر آپ کا اس پرکار سے جو بنے گا اس میں اور جو کہانی کی ہے میں جو مین پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہوں پہلا پوائنٹ یہ یاد رکھیے گا کی سیچیوریشن سے پہلے سیچیریشن سے پہلے آپ کا کیا ہوگا وہ دھیان دیجئے سیچیریشن کے بعد کیا ہوگا یہ دھیان دیجئے سیچیریشن سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ کا تارک جو ہوگا آر میچر کا جو تارک ہوگا وہ ڈائریکتلی پروپوسنل ہوگا آئیے اسکوائر کے تو وہ بناے گا پرولائے لیکن جب آپ کا یہ کیا ہو جائے گا سرل ریخہ تب بنے گا جب سیچیریشن کی عوستہ کے بعد ایسی عوستہ آئے گی جب اس کے بعد magnetic field نہیں بنائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد مطلب ایک limit ہوگی کہ بھائی اس کے بعد چاہے جتنی تم current دو اس سے زیادہ میں magnetic field نہیں بنا سکتا ہوں اس کا بھی ایک saturation کی اوستہ ہوگی تو saturate ہو جائے گا اس سے زیادہ نہیں بنائے گا تو جب saturate ہو جائے گا تب کے case میں سمجھئے گا جب saturation کی اوستہ بن جائے گی تو simply آپ یہ سمجھئے کہ جو آپ کا یہ flux اس پرکار سے ابھی پرولے ہے پھر آگے چل کے state ہو جائے گا یہ آپ کا یہ جو پرولے ہے یہ پورا نہیں بنایا گیا ہے اس کو یہ سمجھئے کہ یہ جو آپ کا پرولے ہے یہ تب تک بنایا گیا ہے کہ armature کا saturation سے پہلے تک پرولے ہوگا لیکن جیسے ہی saturation کے وستہ ختم ہو جائے گی مطلب اب flux اس سے زیادہ نہیں بنے گا تو اس case میں یہ بلکل state ہو جائے گا ارثات series motor بھی sent motor کی طرح armature current کے directly proportion ہو جائے گی اب square نہیں رہے گا یہ آپ کا جو ہے یہ آپ یہاں پر لکھیں گے کیا لکھیں گے یہاں لکھیں گے saturation کے پہلے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو یہاں سے یہاں series جو state جانے لگا یہ لکھنا ہے آپ کو saturation کے بعد saturation centripti کے بعد اور centripti کے پہلے centripti کے پہلے series بہت important ہے series کا جو motor ہے وہ آپ کا پرولے بنائے گا اور centripti ارثات اب magnetic field سے زیادہ نہیں بنے گا تب کے case میں یہ آپ کا state line جائے گا اسی لئے آپ دیکھیں گے یہاں پر سرل ریکھا te directly proposal آئی گے آپ کو لکھ دیا گیا میں آپ کو اورلی بتا دیا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے چکہ ہوگا کیوں چکہ بھائی ساب میں نے بتایا نا کہ آپ کا flux constant ہو جائے گا flux ایک سمیہ کے بعد constant ہو جائے گا مطلب جو flux بن رہا تھا اب وہ ایک سمیہ کے بعد میں یہ centripti کا مطلب یہی ہے کہ field کا saturation کی عوستہ یہی ہے کہ جو flux مال لیجیے آپ کا 10 ویبر بن رہا تھا تو اب اس کی centript یہ وستہ ہے saturation کی یہ وستہ ہے کہ اس سے زیادہ current آپ چاہے جتنا دیجے لیکن 10 سے زیادہ نہیں بنے گا تو اب تو یہ constant ہو گیا نا تو اس case کی بات کرتے ہیں کہ جب centript کی وستہ ہو جائے گی تب آپ کا phi is the flux وہ constant کر دیں گے تو بھائی ساحب t t is equal to k phi into i یہ جو فارمولہ ہے اس میں flux جب constant ہو جائے گا تو tark ہے وہ کس کے directly proportional ہوگا ia کے ہی تو directly proportional ہوگا تو یہ آپ کیا ہو گیا اور اس کو کیا درس آتا یہ state line درس آتا y is equal to mx کے فارمولے سے ٹھیک ہے تو یہ پرکار سے آپ y y square is equal to 4 a x اس پرکار سے آپ نے پڑھا ہے تو یہ پرولے کو درس آتا ہے یہ کس کو درس آتا ہے پرولے کو اس لئے آپ دیکھیں گے یہاں پر پرولے ابھیلت چھن ہے اور اس کے سیریج میں سیریج میں دھیان دی جی تار کی سپیڈ جو کریکٹ ساب بنائیں گے سنت روٹ پر جب فلکس پریورتن سیل ہے تب کے case میں وہ پرولے کی روپ میں لیکن جب آپ سنت روٹ کے باد سیچوریشن کے باد وہ اسٹیٹ لائن ہو جائے جیسے یہ بلکل آپ سیریج موٹر کے سیریج پہلے آپ کا بنے سنت پہلے ایس پرولے اس کے بعد بلکل اسٹیٹ ہو جائے گا اسٹیٹ لائن ہو جائے گا یہ سنت پہلے ہے اور جیسے ہی پھولتا وہ آپ کا میگنیٹک فیلڈ بن رہا ہے وہ سیچوریشن کی عوستہ آ گئی بلکل اسٹیٹ لائن مطلب یہ پر تار کہ سکتے ہیں تی اسٹی پر بن رہا ہے تک اسٹی سکوائر بنا رہا ہے یہ ایمپورٹنٹ تھا آپ سمجھانے میں بہت سمجھ لے لیا اس ہی پورا سمجھ چلا گیا ہے لیکن اب تیجی کے ساتھ دیکھتا ہوں ایمپورٹنٹ بنا دوں گا وہاں سے آپ بھی اس کو ویڈیو کو جرور دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے چلیئے نسٹ کو ویڈیو جلد میں آپ کو اپلوڈ کرتا ہوں تھانک یو موسیقی